اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ارشاد سر آج ہم کلاس ٹویلٹ کے لیے لاسٹ ٹاپک بات کریں گے جنیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگینیزم جو ہمارا چپٹر تھا بیالجی اینڈ ہیومن ویل فیر تو سب سے پہلے ہم بیٹا بولیں گے جنیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگینیزم کو ہم جی ایم او بھی کہتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں جب بھی ہم ایک جین کسی آرگینیزم سے کسی پاپس کے لیے مو کرتے ہیں تاکہ ہم ایمپرو کرے یا چینج کرے دوسرے آرگینیزم کو لیبارٹری میں اور جو ریزلٹ ہمارے پاس ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جنیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگینیزم اسی کو ہم کبھی کبھار جو ہے بیٹا ٹرانس جینک بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں جینز کو تو بہت سارے ویز ہیں جینز کو مو کرنے کے لیے تاکہ ہم پروڈیوز کریں ڈیزائرابل ٹریٹ فور بوٹ پلانٹس اینڈ اینیولز ایک جو ہمارے پاس ٹرادیشنل وی تھا وہ ہے سیلیکشن بریڈنگ جہاں پر ہم کیا کرتے تھے ایک پلانٹ کو دیکھتے تھے جس کے پاس ڈیزائر ٹریٹ تھے اس کو ہم چوز کرتے تھے اور اسی کو ہم بریڈ کرتے تھے تو ہمیں پروڈیوز ہوتے تھے اور پلانٹس اسی ہی ڈیزائرابل ٹریٹ کے لیکن بیٹا جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہمارے پاس اب ٹیکنیکس ہے جو ہم لیبارٹری میں کر سکتے ہیں جہاں پر ہم where genes that express the desired trait where genes that express the desired trait is physically more or added to a new plant to enhance the trait in the plants so بیٹا ہم یہاں پر یہی genetically modified crops بناتے ہیں جہاں پر ہم genes کو پہلے express کرتے ہیں پھر desired genes کو express کر کے ان کو physically move کرتے ہیں اور نئے پلانٹ میں add کرتے ہیں پھر اس دوسرے پلانٹ میں اس trait کو enhance کرتے ہیں اور اس جو پلانٹس ہم produce کرتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو ہم transgenic بھی کہتے ہیں اور اس پروسس کو ہم perform کرتے ہیں normally crops پہ اور to produce insect اور herbicide resistant plants اور they are referred to as genetically modified crops genetically modified crops بیٹا سمجھ آئی بات so ہم بات کر رہے ہیں genetically modified organism پہ اور اس میں ہی ہم نے genetically modified crops کا یہ دے دیا so اس میں آپ کے سیل بس کے مطابق ہمیں example پڑھنی ہے جس کا نام ہے بیٹی کارٹن بیٹی کا جو فل فارم ہے that is bacillus thrangiasis بیٹی یہ جو ہے ایک سپور فارمنگ بیکٹیریم ہے جو پروڈیوس کرتا ہے crystals proteins یعنی cry proteins which are toxic to many species of insects like lipidopterans coliopterans and dipterians تو اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس یہ جو بیسیلیس ہے بیٹی ہے یہ کیا بناتا ہے یہ کچھ protein crystals بناتے ہیں اور یہ crystals جو ہے ان کے اندر کیا ہوتے ہیں toxic یعنی ان کو ہم insecticidal proteins بھی کہتے ہیں چلیے سب سے پہلے دیکھیں گے بیٹی کے history کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے 1901 میں ہمارے پاس ایک سینٹس تھا جس کا نام تھا شیٹین اس نے isolate کیا بیٹی کو اس کا نام پڑ گیا بیسیلیس سوٹو لیکن بیٹی کو ہم کومنلی کہتے ہیں بیسیلیس ترینجیس which is a gram positive faculty to aerobic rod like motile and spurulating بیٹی جو ہے بیٹا ہر جگہ موجود ہوتا ہے soil born bacterium ہے جو پورے ورلڈ کے اندر موجود ہوتا ہے اور بیٹی has been found in all types of terrains including beaches deserts tundra habitats there are thousands of different بیٹی strains producing over 200 cry proteins ٹھیکے بیٹا یہ active ہوتے against an extensive range of insects and some other invertebrates لیکن بیٹی جو ہے largely استعمال ہو جاتا ہے agriculture کے اندر especially in organic forming so یہاں پر جو یہ produce کرتا ہے crystals یعنی endotoxins cry proteins یا delta toxins اور یہ toxic ہوتا ہے insects کے لیے لیکن زیادہ تر ان کے level stage میں so یہ act کرتے ہیں ہمارے لیے as insecticides یہ cry proteins یعنی crystal proteins are insect stomach poisons جب insect stop کرتا ہے feeding تو within two hours of first bite یعنی جب اس نے پہلی بار کھایا اس کے دو گھنٹے بعد تو دو گھنٹے بار insect کھانا بند کرے گا اگر اس نے زیادہ toxins کھایا تو یہ دو دن کے اندر یا تین دن کے اندر مر جائے گا یہ جو بیٹی ہے ایک important biological insect control agent ہے بیٹی crystals کو کبھی کبھار ہم insecticidal crystal proteins جنز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے protein crystals جو ہمارے پاس کب بنے during sporolution in some bt strains coded by cry genes ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد ہم اگر اس کی organism activity دیکھیں گے جو ہمارے پاس bt strains ہے وہ produce کرتے ہیں تین قسم کے insecticidal toxins ایک crystal toxins cytoletical toxins ویڈیٹیٹیو لی ایکسپریسرد insecticidal proteins یہ toxins جو ہے highly specific ہوتے ہیں to certain insect species لگ بگ ہمارے پاس 342 bt toxin genes available ہیں research کے لیے تاکہ ہم develop کرے insect resistant gm crops یعنی genetically modified crops بیٹا سمجھائے سو تین قسم کے insecticidal toxin proteins ہمارے پاس ہے crystal toxins cytolytic toxins vegetatively express insecticidal toxins so technology of production کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہمیں develop کرنا transgenic crops تو ہمیں main steps کچھ یعنی اس میں use کرنے سب سے پہلے ہمیں identify کرنی پڑے گی effective gene اس کے بعد ہمیں gene کو transfer کرنا پڑے گا یعنی اس effective gene کو transfer کرنا پڑے گا اس کے بعد بیڑا ہمیں regeneration کرنی پڑے گی from callus tissue یا protoplast اس کے بعد جین کو express کرنا چاہیے پڑے گا to the desired level then we have to do the back cross to produce varieties then we will go for field test then only we will go for approval for commercialization so what are the steps for we need to develop a transgenic crops we have first identification of effective gene then we have to do the gene transfer then we have to go for regeneration then we have to go for gene expression to the desired level then we have to go for back cross to produce varieties then we have to do the field test then we have to get the approval for commercialization then why do we need beauty cotton as you know better cotton is a long duration crop and is attacked by large number of insects pests throughout its growth and development means growth and development cotton which is long duration plant throughout development and growth it is insects and pests attack 3 ball worms american ball worm pink ball worm and spotted ball worm this is Aries Vitellia and Aries Insulana which is major pestis which has serious threat in cotton production and a got 9400 ton insect sites which has 747 crores controlled in 2001 cotton balls highly vulnerable to hidden insects especially pink or spotted ball worms are hidden feeders and generally do not come into direct contact with insecticide sprays to beta is ka mt lab a garam insect side spray bhi karte hain us can der bhi wall worms joe hai pink or spotted ball worms and nai hidden feeders american ball worms has developed resistance to almost all the insecticides recommended for its control in all regions of the world resistance sources are unavailable in the germplasm nearly 90% of all insecticides in pakistan and about 50% of all insecticides in inbuilt genetic resistance to ball worms very effective in controlling the yield losses resistance is governed by single dominant gene reduce use of pesticides thus reducing the cost of cultivation provides wider adaptability promotes eco-friendly cultivation of cotton and allows multiplication of beneficial insects reduces environmental pollution which results by the use of insecticides underικά 추천 गता है इसके अंदर toxicity है फिर ये Alright तॉक्षिक क्यों नहीं बैसरीलिस को किल करता है BT नहीं बैसीलिस को किल करता है BT form of toxin کس کی وجہ سے جو یہ alkaline pH ہوتا ہے elementary canal کے اندر وہ solubilize کرتا ہے ان crystals کو اور activated toxin جو ہے پھر bind ہو جاتے ہیں surface of mid gut epithelium cells کے ساتھ اور وہاں پر pores create کرتا ہے جس کی وجہ سے swelling ہوتی ہے lysis ہوتی ہے finally insect کی death ہو جاتی ہے finally insect کی کیا ہو جاتی ہے بیٹا insect کی death ہو جاتی ہے لیکن بیٹی toxic genes جو ہے پھر ہم isolate کرتے ہیں bacillus se bacillus thuringiasis پھر ان کو incorporate کرتے ہیں بہت سارے crops میں جیسے such as cotton اور اب یہاں پر choice جو ہے gene کی یہ depend کرے گی crop پہ اور targeted pests پہ as most بیٹی toxics are insect group specific تو اسی لیے toxic is coded by a gene name cry اور ہمارے پاس بہت سارے genes ہیں 2 cry genes cry iac and cry second ab یہ ہم incorporate کرتے ہیں cotton کے اندر اور اسی لیے جب بھی genetically modified crop ہمیں بنتا ہے اس کا نام پڑ گیا bt cotton کیونکہ اس کے اندر bt toxic genes ہوتے ہیں بیٹا سمجھا ہے so this was all about genetically modified crops and the example was bt crops next is what is biopiracy biopiracy جو ہے بیٹا یہ ایک پرکٹس ہے پرکٹس ہے کمیرشیل exploiting naturally occurring genetic materials or biochemicals most of the indigenous people possesses a traditional knowledge that mainly comprises of genetic diversity and biological features of natural environment from generation to generation اور کچھ traditional knowledge جو ہیں جو relevant ہیں global سوہ وال کے لئے اس میں ہمارے پاس medical plants ہے farming of agriculture ہے varieties of food crops ہے اور essential components جو ہے for the survival of ruler or indigenous روری indigenous peoples include conservation of habitat species and biodiversity so بیٹا یہ وہ practice جہاں پر ہم commercially exploit کرتے ہیں naturally occurring genetic materials کو یا bio chemicals کو so what are the examples of biopiracy biopiracy of african super sweet berries patenting of azad azad dh indica neem biopiracy of enola bean یا the rosy peri winkle یہ ہمارے پاس سارے examples ہیں then what is biopatents biopatent جو ہے بیٹا ایک right ہے granted by government to an invader جو بیٹا یہاں پر یہ ایک right ہے جو government میں دے دی ہے inventor کو تاکہ prevent ہو جائے باقی اس کو commercially use کرنے میں اس کی invention کو patent is granted for یعنی کس کو یہ patent ملتی ہے invention یعنی including the product improvement in an early invention یا the process of generating products یا کوئی concept یا بیٹا design ہو تو اس کے ساتھ جو ہے بیٹا ہمارا جو ہے chapter biology and human welfare ختم ہو گیا جس میں ہم نے plant breeding کے بارے میں پڑھا steps plant breeding کے بارے میں application of plant breeding کے بارے میں یا single cell protein اور bio fortification ہم نے اس کے اندر tissue culture کے بارے میں پڑھا اس کی techniques کے بارے میں پڑھا اور application part کے بارے میں پڑھا ہم نے microbes in human welfare کے بارے میں پڑھا جو ہم نے last class دے تھی food processing میں industrial production میں swage treatment میں یا بیٹا بیو گیس میں یا ہم نے biocontrol agents یعنی biopesticides یا biofertilizers پڑھا اور آج کے class میں ہم نے genetically modified organisms یعنی bt crops کے بارے میں biopiracy سو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم بات کریں گے جنیٹک انجینیرنگ کے بارے جل دن سلام